ہلو فرنٹس جائے ہن آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایسے اورگینک فرٹیلائزر کے بارے میں جیسے ہم اپنی پلانٹس میں دیتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا اس کا افیکٹ ہوتا ہے اور بہت ہی پلانٹس کے لیے کافی ہیلدی اور یہ اورگینک فرٹیلائزر ہے تو یہ کون سا فرٹیلائزر ہے یہ ہے فرنٹس یہ دیکھئے یہ ہے مسترڈ کےک جیسے ہم سرسوں کی کھلی بھی کہتی ہیں یہ اس ٹائپ سے جو ہے جانوروں کو جہاں چارہ ملتا ہے وہاں اس شوپ پہ اس طرح سے یہ جو ہے سرسوں کی کھلی ملتی ہے تو آپ اور یہ پاوڈر بھی اس کا آتا ہے تو یہ میں جو ہے اس شوپ سے مانگاتی ہوں جہاں یہ جانوروں کا جو ہے چارہ ملتا ہے تو یہ مسٹرڈ کےک ہے سرسوں کی کھلی جسے بولتے ہیں تو یہ اس میں کافی ماترہ میں جو ہے پروٹین اور بہت مطلب نائٹروجن اور جو ہے نائٹروجن وغیرہ ہوتا ہے یہ ہمارے پلانٹس کے ہیلتھ کے لیے اور اس کے گروہ کرنے کے لیے کافی جو ہے بینیفیشیل ہے تو یہ فرینڈ سے اس کو ہم کیا کریں جیسے کی اس کے آٹھ دس پیس ہم لے کے جو ہے پانی میں ایک لیٹر پانی میں دس بارے پیس اگر یہ تھوڑا بہت کم زیادہ ہو جائے گا تو بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے جو ہے یہ اورگینک کیونکہ یہ اورگینک فرٹیلائزر ہے تو اسے ہم اس طرح سے یہ جو ہے چار پانس دن کے لیے یہ میں نے تین چار دن کے لیے بھگویا ہوا ہے تو اب میں اپنے پلانٹس میں دینے جا رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ شیئر کروں اور میرے ایک ویور کا بھی کوششن تھا کہ آپ لکڑ فرٹیلائر کے بارے میں بتائیں تو یہ میں نے شرچوں کی کھلی کو میں نے یہ جو ہے چار پانس دن کے لیے بھگویا ہوا ہے کیونکہ اس ٹائم یہ اپریل کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے ہاں جو ہے بہت ساری بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے تو میں اسے جو ہے سردیوں میں تو ہم میں جیسے میں نے یہ ایک لیٹر کا ڈبا لیا ہے تو اس میں ہم اس کا پانچ گنا پانی میں ملا لیں گے لیکن اب یہ گرمیا چل رہی ہے تو اس میں میں اسے دس گنے پانی میں دس سے بارہ گنے پانی میں میں اسے ملاوں گی اور اس کا یہ بہت ہی پتلا کا ویورٹری جو ہے لکڑ ہم گھول تیار کریں گے یہ اس ٹائپ سے اس میں اگر پانی بھی ملا سکتے ہیں یہ دیکھئے بھوتی پتلا سا جب یہ اس ٹائپ سے یہ گھول تیار ہو جائے گا تو ہم اسے اپنے یہ پلانٹس کے پلانٹس کو جو ہے اس طرح سے یہ دے سکتے ہیں یہ سرسوں کی کھلی اورگینک فرٹریلائزر ہے تو یہ کبھی بھی ہمارے پلانٹس میں نہ ہی نقصان کرے گا اور میں نے ساری ہی اپنے پلانٹس میں یہ سرسوں کی کھلی کا فرٹریلائزر دیا ہے میں بہت 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 بڑیا ہے پلانٹس کے پلانٹس میں یہ سرسوں کی کھلی کا فرٹریلائزر اور جیسے آپ ان دنوں گرمی آئے ہیں اور ان دنوں یہ سنترے کی چھلکی بھی بہت آ رہے ہیں یہ دیکھئے ان دنوں مارکٹ میں سنترے آ رہے ہیں تو آپ کیا کریں یہ سنتروں کے جو چھلکے ہیں انہیں کلیکٹ کریں اور یہ چار پانس دن کے لیے آپ انہیں پانی میں ایسے بھی ہو کے رکھ دیں پھر اس میں جو ہے پانی اور پانی ایڈ کر کے اپنی پلانٹس میں دیں تو یہ اورگنیک فرٹریلائزر ہوتے ہیں جو ہمارے پلانٹس کی ہیلتھ کے لیے کافی زیادہ بنی پیشل ہیں اور یہ مٹی کی جو ہے جو ایسیٹک سویل بنانے کا کام کرتے ہیں تو یہ اورنج کا دے لیں اور یہ مسٹرڈ کےک والا اور ایک بنانا پیل جو ہے بنانا کے چھلکے آتے ہیں آپ ملو بنانا آتا ہے تو اس کے چھلکوں کو فہنکے نہیں اور ان کو جو ہے آپ اکھٹا کر لیں اور پانی میں بھی ہو کے اور اسے بھی ایڈ کر کے آپ اپنے پلانٹس میں دے سکتے ہیں اور جیسے کہ ہم ایک بوائل کرتے ہیں اس کا پانی ہو گیا اور جیسے پانیر بناتے ہیں تو وہ پانی آپ فین کے نہیں آپ اپنے پلانٹس میں ان کا پانی جو ہے یہ سب چیزیں ایک اورگن کی جو اپنے کچن میں نکلتی ہیں ان کو ہی جیسے آلو بوائل کی ہے اس کا پانی ہو گیا یہ ساری چیزیں ہم اکھٹا ایک برطر میں کر لیں اور پانی ملا کے اپنے پلانٹس میں تھے تو ہمارے پلانٹس کی گروت کافی اچھی ہوتی ہے تو جس میرے جن میرے ویور کا پوشن تھا کہ لیکوڈ فرٹیلائزر کے بارے میں بتائیں تو جو ہے امید ہے فرنٹس آپ کو میری میرا یہ جو ہے پسند آیا ہوگا میرا بتانا میری جانکاری جو ہے ایک چیز اور کرنے فرنٹس یہ جو ہے یہ بوٹل ہے میرے پاس یہ دیکھئے تو اس طرح میں نے اس میں اورنج کے چھلکے ڈال رکھے ہیں اور اس میں پانی پھرا ہوا ہے تو آپ اس طرح سے اس میں سے تھوڑا تھوڑا جیسے اتنا لے لیں پانی اور اس کو جیسے اپنے سپری بوٹل میں بھی ڈال کے چھان کے ڈالیں تو آپ تھوڑا سا جیسے 20 گرام جو ہے آپ انداز سے دو تھی یا تین چار سپون لے لیں تو اس کا سپری بھی کریں تو آپ ان کے پلانٹس کی جو ہے لیک بہت ہی اچھی اور بہت ہی بڑیا ہوتی ہیں اس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں تو اور تو می دے فرنڈز میری جو جانکاری جو ہے آپ کو جو ہے پسند آئی ہوگی تو اس طرح آپ مسترڈ کے اس میں پانی اور اڈ کر لیں مطلب 8-10 پیس جیسے یہ ملائے ہیں آپ نے جو ہے گلا کے رکھ دیئے ہیں اور اس حساب سے آپ دیکھ لیں کہ یہ کافی فورٹری اور ایک دم ایسے پتلا ہونا چاہیے یہ گرمیاں ہیں سٹائن تو ہم اس کو جو ہے بیسے سردیوں میں ہم اسے میں پانچ گناہ تک پانی اٹھ کر سکتے ہیں اور گرمیوں میں ہم اسے دس گناہ بلکہ پاندرے گناہ آپ اٹھ کر لیں تو بھی یہ بہت پتلا جو ہے لیک بنا کے ہمیں دینا ہے بہت ہی تو امید ہے فرنڈز تو آپ کو یہ میری جانکاری جو ہے پسند آئی ہوگی اور یہ تو ملتی ہیں نیکس ویڈیو میں اور اپنی گھر اور فرنڈز اپنی گھر پہ رہیں سورج چھت رہیں تو ملتی ہیں فرنڈز نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی ملتی ہیں